اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ مولا حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا یہاں پہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر نصیحت دینے والے اور کاؤنسلنگ کرنے والے اور مشورہ دینے والے اپنے اپنے ریسٹڈ انٹریسٹ کو مدد نظر رکھتے ہیں اور ان ریسٹڈ انٹریسٹ کو مدد نظر رکھ کر پھر کوئی مشورہ دیتے ہیں مشورہ دینے والا کوشش پوری پوری یہ کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کا انکلینیشن اور آپ کا جھکاؤ اس طرف کر دے کہ جس طرف وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا جھکاؤ ہو جائے تو مشورہ دینے والے میں یہ بات جو امانتداری کی بات ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے وہ کتنا امانتدار ہے تربیت کرنے والا کتنا امانتدار ہے مجلس پڑھنے والا کتنا امانتدار ہے یہ بات ذہن میں رہے اور مولا کائنات علیہ السلام کیا فرمارے ہیں مولا کائنات علیہ السلام میں رشاد فرمارے ہیں کہ قرآن ایک ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا یہ ایک ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا یہ ایک ایسا بات کرنے والا ہے قرآن کریم کی کتاب کو مولا کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک ایسا بات کرنے والا ہے قرآن کی کتاب جو ہے وہ ایک ایسی بات کرنے والی کتاب ہے جو جھوٹ نہیں بولتی اس لیے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بہت اچھا بولنے والے آپ کو نظر آ جائیں گے مگر ان کی باتوں میں سچ اور جھوٹ کی آمیزش بھی آپ کو نظر آئے گی سچ اور جھوٹ کے امتزاج سے ملا ملایا کلام آپ کو نظر آئے گا کلام اور تکلم کرنے والے تو بہت سارے ملیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بولنے والا اس دنیا کے اندر جو بول رہا ہو وہ سچ ہی بول رہا ہو لہذا مولا کائنات علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کسی ایسے مشورہ دینے والے کی تلاش ہے جو تمہیں دھوکہ نہ دے تو قرآن کی طرف آؤ اگر تمہیں کسی ایسے ہدایت کرنے والے کی تلاش ہے کہ جو تمہیں گمراہ نہ کرے غلط راستے پر نہ لے جائے تو قرآن کی طرف آؤ اگر تمہیں کوئی ایسا بات کرنے والا چاہیے کہ تم اکیلے ہو اور تنہائی میں ہو اور چاہتے ہو کہ اپنی تنہائی کو کسی سے بات کر کے دور کرو تو کوئی ایسا گفتگو کرنے والا چاہیے کہ جو تم سے جھوٹ نہ کہے تو قرآن کو کھول کر سامنے بیٹھ جایا کرو جو قرآن کہتا رہے وہ سنتے رہو اور سمجھو کہ قرآن کریم تم سے بات کر رہا ہے یہی تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب سے ہم کلام ہو جاؤں تو مسلح عبادت پر آ جاتا ہوں جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بات کرنے لگے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتا ہوں لہٰذا قرآن ایک ایسا بات کرنے والا ایسا گفتگو کرنے والا ایک ایسا محدث حدیث کرنے والا حدیث یعنی کی کلام گفتگو بات کہ جو جھوٹ نہیں بولتا اور پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں کہیں پر فقر نہیں آئے گا جہاں قرآن ہوگا وہاں پر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی جو کوئی قرآن کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو وہ دو چیزیں لے کر کھڑا ہوگا ایک زیادتی اور ایک نقصان اچھا آپ کہیں گے کہ زیادتی تو سمجھ میں آگے نقصان کیا نقصان یعنی کہ کمی ایک ہے کسی چیز کا اضافہ لے کر کھڑا ہوگا اور دوسری ایک چیز کی کمی لے کر قرآن کے ساتھ بیٹھ جانے والا قرآن کی ہم نشینی کو اختیار کرنے والا دو چیزیں لے کر اٹھے گا ایک زیادتی لے کر اٹھے گا ایک کمی لے کر اٹھے گا زیادتی کس چیز کی نور کی روشنی کی ایمان کی ہدایت کی وہ زیادتی لے کر اٹھے گا اور کمی کس چیز کی اندھے پن کی کمی لے کر اٹھے گا اندھے پن کی کمی کیونکہ اما لکھا ہوا ہے جو روایت کا عربی لفظ ہے وہ ہے اما کہ وہ جو نقص ہے نقص انسان کو نظر نہیں آتا انسان کو دکھائی نہیں دیتا سامنے ہدایت ہوتی ہے مگر چونکہ اس کی آنکھوں کا اندھاپن اتنا ہے کہ اسے سامنے موجود ہدایت نظر نہیں آتی ہے یا یہ ہے کہ اسے اندھا بنایا گیا ہے کچھ اور دکھا کر یا اسے اندھا بنایا گیا ہے کچھ اور دکھا کر وہ کیا کرے وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے اب یہاں پر مجھے بتائیے مولا کائنات علیہ السلام نے اس پوری حدیث کے اندر کیا فرمایا قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ قرآن کی تلاوت کرو قرآن کو پڑھو یہ کیسا ہدایت کرنے والا یہ ایک ایسا بات کرنے والا یہ ایک ایسا مشورہ دینے والا ہے یہ ایک ایسی کاؤنسلنگ کرنے والا ہے یہاں پر مولا کائنات علیہ السلام نے کہیں پر یہ کہا کہ اگر تم نے قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھا تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ نہیں کہا ہے مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر اور کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا اس لیے کہ ترجمہ پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں کہ انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے لیکن اس بات سے دوسری بات کو نگیٹ اور کینسل نہیں کیا جا سکتا اور ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا تو گویا قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بھئی یہ تو اللہ کا کلام ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے فرمایا یاد رکھو انسان کو چاہیے کہ عربی زبان کو یاد کرے سیکھے چھٹے امام علیہ السلام فرمارے کہ تم عربی زبان کو یاد کرو عربی سیکھو اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے جس زبان میں پروردگار اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے تو جو زبان جس میڈیم کو پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے کلام کا ذریعہ بنایا ہے چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کو سیکھو دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ عربی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے عربی پڑھنے کیا فائدہ ہے نہیں نہیں رب زلجلال کا کلام ہے نور ہے آپ اگر قرآن کریم کا کوئی سورہ پڑھ کر پھوکتے ہیں اور کسی پانی پہ دم کر کے کسی مریض کو پلا دیتے ہیں تو اس کو شفا ملتی ہے یا شفا نہیں ملتی بلکل شفا ملتی ہے بلکل اسی طرح سے انسان اگر اس قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو آیات قرآنی کو دیکھنے کا ایک الگ ثواب ہے اسے پڑھنے کا ایک الگ ثواب ہے اسے سننے کا ایک الگ ثواب ہے اسے یاد کرنے کا الگ ثواب ہے لہٰذا اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صرف قرآن کریم کی کریم کی عربی کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ اسی فارمولے کو ہر جگہ پر اپلائے کریں گے تو پھر وہاں جا کر کیا کریں گے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ایسی اس دنیا کی اندر ہیں جن کا ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں مجھے یہ بتائیے جب آپ کسی وارٹر فال کے دہانے پر جا کر کنارے پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پانی کا چھم چھم کر کے گرنے کی آواز پتھروں سے ٹکراتے ہوئے جو آتی ہے کیا اس کا کوئی ٹرانسلیشن موجود ہے اس دنیا میں جو چڑیوں کی چہچہہٹ ہے ان کی آواز کا ٹرانسلیشن کوئی موجود ہے یہ جو ہواوں کی سر سر کر کے جو دائیں سے بائیں مشرق سے مغرب کا چلنا ہے ان کا اور ہواوں کا ٹکرانے سے جو سیٹی نمہ آواز آتی ہے ان آوازوں کا کسی نے آج تک کوئی ترجمہ کیا ہے آپ کہیں گے ترجمہ نہیں کیا تو پھر یہ بتائیے کیا یہ آوازیں انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں اندھو ہوتی ہیں انسان سی شور پر جا کر بیٹھتا ہے اور وہاں پر سی شور سے ٹکرانے والی جو لہریں ہیں اور ویوز ہیں اس کی آواز سے ڈاکٹرز نے اور کچھ طبیبوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے اندر بہتر ہی آتی ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو رب زلجلال کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان کی آواز تو انسان کی روح پر اثر کرے اور پروردگار عالم کی آواز کا انسان کی روح پر اثر نہ ہو لہذا قرآن کریم رب زلجلال کی آواز ہے